اسلام علیکم ناظرین پروگرام پاول شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ماریا رانہ پروگرام میں ساتھ دیں گے ڈاکٹر حسنین جاوے ناظرین دوہزار بائیس کا اقتدام ہوا دوہزار تئیس کا آگاز ہو چکا ہے اور لیکن اس میں بھی جو سیاسی طور پر اگر دیکھیں اور معاشی طور پر دیکھیں تو ملک جو ہے ہجانی کیفیت کا شکار ہے اور ابھی اگر بات کی جائے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تو پی ڈی ایم کے لیے حکومت کے لیے یہ درد سر بنا ہوا ہے تو نیا سال ہے سیاست معیشت اور عوام اس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر حسنین جاوے سے سر آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہیپی نیوئیر سب سے پہلے تو اللہ کرے آپ کا یہ سال بہتر رہے اور اس میں موجزات واقعہ ہوں کیونکہ ہماری جو حالات ہیں وہ موجزات مانگتے ہیں اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ موجزات ملے اسی طریقے سے کچھ انبیاء کو ملے تو ان کے صدقے سے اس سال کو کچھ موجزات ملے سب سے پہلی بات یہ کہ میں ہیپی نیوئیر کس طرح سے کہوں کہ پندرہ کی روٹی پچیس پر چلی گئی میں کس طریقے سے ہیپی نیوئیر کہوں کہ آپ کی جو ہے وہ برینڈرین بڑھ گئی میں کیسے ہیپی نیوئیر کہوں کہ دو ہزار بائیس کے اندر سے جو ہے آپ کے لاکھوں انجینئرز یہاں سے چلے گئے میڈیکل کے لوگ چلے گئے آپ کے جو ہے وہ سکل ورکر چلے گئے نون سکل ورکر یہاں سے چلے گئے میں آپ کو ہیپی نیوئیر ضرور کہتا ہوں لیکن سات فیصد سنت جو ہے وہ تقریباً بند ہو چکی ہے پولٹری فیڈ یونٹس بند ہو رہے ہیں دس بڑی مین فیکٹریز ایمپورٹ کے نہ ملنے کی وجہ سے اپنے آپریشنز بند کر چکی ہے سارے کے سارے لاسز میں بڑھ چکے ہیں ہم فائی پوائنٹ ایٹ پر آ گئے یعنی چھ اشاریہ ایک پر ہم تین دن پہلے تھے اب ہم فائی پوائنٹ ایٹ کے ریزرف پر رہ گئے سیٹ بینک الگ ہو چکا ہے اور وہ نوڈیفالٹ کی بحث تو الگ بات ہے لیکن ہم اس طرح کی دورائے پر آ گئے ہیں پہلی دفعہ پاکستان پولٹی اسوسییشن کو بھی جو ہے انہوں نے کارٹلائزیشن کے اوپر جو ہے وہ تنبیہ کیا اور فیصلہ سنایا میں آپ کو کیسے ہیپی نیوئر کروں کہ آپ کی جو ہے وہ پولٹیکل سٹیبلائزیشن نہیں ہے میں آپ کو کیسے کہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اور اس کو پورا نہیں کیا گیا کہا گیا کہ انٹیریئر کی طرف سے الیکشن کا سمان اور سیکیورٹی اور سارے نظام اور میکنزم نہیں دیا گیا میں کیسے کہوں کہ اسمبلی میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے اور آپ کی اسمبلی جو ہے وہ بالکل اس کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہو چکا ہے میں کیسے کہوں کہ پورے پاکستان کا فنکشن جو ہے وہ ڈس فنکشن ہو چکا ہے وہ پاکستان کا فنکشن فنکشن نہیں کر رہا غریب آدمی جو ہے اس کی روٹی جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے اگر اس کے پاس ہو تو وہ مشکل سے ایک وقت کی روٹی کھا سکتا ہے میں کیسے آپ کو کہوں کہ جو پور آدھا پاکستان ہے وہ ڈوب چکا ہے تو یہ سارے معاملات آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ انڈاستری چلی گئی اور انڈاستری کے حالات برے ہیں ہم کچھ کمان ہی رہے ہیں اور ادھار کے اوپر سارا کسار ہے اور پھر ہماری بحث یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے یا ہونے والے یا ہو جائیں گے یا ابھی ہم ڈیفالٹ ہوتے رہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہوتی لیکن جب ہم سر لنکا کو دیکھتے ہیں کہ ڈیفالٹ کے بعد ان کے ساتھ کیا حالات ہو رہے ہیں اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں یہ ہم نہیں دیکھتے ہم کمپیریزنس نہیں دیکھتے تو اس طرح کا ہیپی نیوئر میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں دوبارہ ہیپی نیوئر کہ پندرہ کی روٹی پچھس پہ ہو گئی ہم اب ہم سلمان شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام آپ نے ایک پورا تجزیہ تو کر دی ہے جو سیچویشن ہے آن ڈی گرام انفورچنیٹلی جو ایکسپیرمنٹ ہوا تھا ایک نئی حکومت لانے کا سر وہ مزربلی فیل ہو چکا ہے سر اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے آٹھ نو مہینے سے بالکل ان ایکشن کی وجہ سے ہم جو ہیں آہستہ آہستہ اپنے ریزروز کھو رہے ہیں پچھلے سال تقریباً بارہ ارب ڈالر کے ریزروز گر گئے تھے اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آگلے تین چار مہینے میں باقی ریزروز بھی اس لیول پہ آ جائیں گے کہ اکانومی بلکل آہ ڈیفالٹ کے دھانے پہ پہنچ چکی ہوگی تو یہ گرامنٹ جو ہے یہ ایکچولی ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ شیل شاک ہوئی ہوئی ہے کچھ کر نہیں سپا رہی اور تین چار چیزیں ہیں جو ہمیں امیجیٹلی کرنے کی ضرورت ہے خواہ اس سے ان کی پولیٹیکل کیپٹل ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو بھی حکومت ہے اس کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور امیجیٹلی کرنے کی ضرورت ہے اور حیرت اس بات کی ہے سر خان صاحب کی حکومت کو امید کی کرن سمجھ کے لائے گیا ساڑھے تین سال حکومت رہی باتیں یہی تھی ان کے سامنے کے لورنگ ٹیکس کرنے ہیں ایف بی آر کرنے ہیں فوڈ انفلیشن کو بہتر کرنا ہے یہ سارے معاملہ سٹرکچر ریفارمز کرنے وہ بھی نہیں ہو سکے اور اس کے بعد جو اب نئی حکومت آئی اس کو اس بات پر لائے گیا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ معاشی میریکلز کرے گی اور ایسا کام کرے گی جو پچھلی حکومت نہیں کر سکتی اور جس کے لئے لائے گیا تھا اب وہ یہ کام جو ہے وہ کچھ مجزہ کر دے گی تو کیا حالات ہیں سر یہ تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ پچھلی حکومت جو تھی عمران خان صاحب کی اس میں ہم نے بانڈز ایشو کیے ہوئے اس میں ہم نے سکوک ایشو کیے اتنی ہماری قدر تھی انٹرنیشنل مارکٹس میں اور اس وقت ہمارا جو رسک پریمیم تھا جانی کہ جو ہمیں ایکسرا پی کرنا پڑتا تھا پاکستان کی پلٹیکل رسک کے لیے وہ تین چار فیصد تھا اس سے زیادہ نہیں تھا اس کے بعد جب یہ نئی حکومت آئی ہے اور جس میں مفتہ اسمائل صاحب کو آیا گیا اور شباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو ہمارا بلکل بڑھتا چلا گیا پچاس پرسنٹ سے بھی اوپر ہے جو کریڈٹ ڈیفالٹ سوپس ہیں وہ تو تقریباً سو پرسنٹ پر چل رہے ہیں تو کوئی بھی فینینس منسٹر جو ہے مفتہ صاحب ہوں یا اس آگڈار صاحب ہوں اس گورنمنٹ کے وہ بلکل نکام ہو گئے ہیں انٹرنیشنل کانفیڈنس کو رسٹور کرنے میں اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے دو تین ماہ میں اگر یہ اسی طرح رہے کیونکہ یہ کر کچھ نہیں رہے آئی ایم ایف کو انہوں نے بھگا دیا ہے چین کے ساتھ دورے کرنے کے باوجود انہوں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہمیں دکھایا کہ چین سے کوئی ڈیٹس ریشیڈیولنگ ہو گئی ہے پیریس کلاب کا انہوں نے خود ہی کہہ دیا اس آگڈار نے کہ ہم پیریس کلاب کو ریشیڈیولنگ نہیں کروائیں گے حالانکہ ان کی بہم بات چیت ہوئی ہے اچھا سر وہ ڈار اکلامیکس کا کیا بنا سر وہ جس طرح سے جو ایکسینج ریٹ کو فکس کرنے کے ماہر تھے اور انہوں نے ہمیشہ سے ایکسینج ریٹ کو فکس کرنے کی اوپر ہی کوشش کرتے رہے تھے انہوں نے تو تفائی کر دی کہ آپ نے اس وقت تین ریٹس کر دی ہیں ایک ریٹ ہے جو بینک میں دو سو پچیس روپے کا ہے ڈالر حوالہ نے وہ ڈائی سو کا بھی نہیں ملتا دو سو پینسٹھ کا ہے اور افوانستان کا ایک الگ ریٹ چل رہا ہے وہ بھی دو سو ستر پچیسٹر پہ چل رہا ہے ملتا ہے افوانی تو کسی ریٹ پہ بھی ڈالر وہ خریدتے چلے جا رہے ہیں وہ سر ڈالر اور درم کے بغیر نہیں رہے یہ تو تفائی کر دی ہے یہ آپ نے ایک کم از کم ریٹ اگر ہوتا اس وقت مارکٹ بیسٹ ہوتا تو تمام ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کے پیسے وہ افیشل چینل سے آتے اور اتنا برا آپ کا ڈیفیسٹ نہ ہوتا لیکن انہوں نے مصنوعی طور پہ یہ کام کرنا ہے اور یہ ہمیشہ اس لیے اتنا کرتے ہیں اچھے یہ دوہزار تیرہ میں سر ایک دفعہ تباہی لگا چکے تھے اساقڈار کو یہ کس کو ایسی سوجی تھی کہ اساقڈار صاحب کو دوبارہ سے مسیحہ سمجھ کے اور وہ بھی معاشی مسیحہ سمجھ کے لائے جائے جنہوں نے پہلے تباہی پھیری تھی دوہزار تیرہ آپ کو یاد ہوگا سر دیکھیں یہ تو ایک قسم کا فراڈ ہو گیا نا پاکستان کے ساتھ ہم سیکھتے نہیں ہیں بلکل نہیں سیکھتے آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے اس میں جو پلٹیکل پارٹیز ہیں پچھلے تیس سال سے وہ اس حکومت کر رہے ہیں اس ملک میں تیس سال حکومت ای پی 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 ایم ایل این نے مل کے آپس میں کی ہے اور یہ جو اس وقت جو سب سے بڑی پرابلمز ہیں پاکستان اکانومی کی جس میں نمبر وان پرابلم بجلی کا نظام ہے وہ تباہ خون نظام بنایا ہے اتنا مہنگا اتنی چوری اتنا ڈاکا اتنی کرپشن اس نظام میں ہے کہ پاکستان کے عوام کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں ان کے کپڑے اتر گئے ہیں یہ بجلی کے بل پی کر کر کے اور ابھی بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسی نہیں ہے کہ اس کے لیے اندر بھی مگا سکیں اچھا سر یہ بتائیے کہ نہ ڈسکوز ہو سکی نہ ڈسکوز ہو سکی نہ ہم جو ہے وہ آئی پی پیس کا معاملہ حل کر سکے ایک ارب روپے سے زیادہ ایک ہزار ارب روپے سے زیادہ ہم نے دینا ہے گیس کی الگ ہم نے پیسے دینا ہے کولے کی الگ پیسے دینا ہے کول پاور پروجیکٹس ہمارے نہیں چل رہے یہ سارے معاملات ہو گئے اس کے آگے جو ہے وہ پولٹری فیڈز بھی آنا بند ہو گئی پاکستان تو برے حالات کے اندر آ گیا سر اب جو پوچھنا میں چاہ رہا ہوں بڑے خطرناک سوال پہ آنا چاہ رہا ہوں جو کہ لوگ نہیں بات کرنا چاہ رہے میں نے ساری سیاسی جماعتوں سے سوال کیا پی 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 سے بھی نون سے بھی اور پی ٹی آئی سے بھی مجھے لگتا تھا پی ٹی آئی اس کے اوپر جو ہے وہ پوزیٹیو بات کرے گی یعنی ٹیکنو کریٹک سیٹ اپ کے اوپر یعنی میریٹاکرسی کے اوپر یعنی آس ساڑھے تین سال پہلے خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میریٹاکرسی بیس کے اوپر آئیں گے اور ہم سٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ نیسیسری ہو چکے ہیں اور آپ کے بھی ایک آرٹیکل کے اندر ہے کہ آپ نے کہا کہ there is a higher need and dire need and it is very much necessary کہ سٹرکچرل ریفارمز ہو جائیں اور ہو جانے چاہیے تھے آپ سر یہ ٹیکنو کریٹ پر بات کیوں نہیں کرنا چاہتے اور پی ٹی آئی سے بھی جو ہے وہ اس سے دور ہوتی نظر آ رہی ہے بلکہ اگر اگر تو آپ نے اوپر سے امپوس کیا سسٹم پہ تو وہ بالکل نہیں چلے گا ٹیکنو کریٹک سسٹم تو آپ کو کنسنسس سے بلکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر ٹیکنو کریٹس ہونے چاہیے ٹیکنو کریٹس ان پولیٹیکل پارٹی کے میمبرز ہونے چاہیے جو یہ سارا ڈیزائن کریں اور آکھے کام کریں اگر آپ اوپر سے لگا دیں گے تو وہ تو بالکل کٹ چاہیں گے ان کو جو انپٹ چاہیے عوام سے جو تلق چاہیے ریفارمز کے لیے وہ نہیں ہوگا اب اس میں صرف ایک چیز ہے مجھے نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے جلدی الیکشن کرا لیے ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے نائنٹی ڈیس کے لیے جتنے اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں مشکلات ہیں ان کو فارد کرے اور اس کو بحال کرے پروگرام کو اور دوسرے کام کی جو کرنے ہیں وہ کرے اور اس میں چین سے ریشیڈیولنگ چاہیے ہمیں باقی بائیلیٹرل سے ریشیڈیولنگ چاہیے تاکہ ہمارے لون جو ہیں وہ تیس سال کے مدت میں ہم آگے کریں ان کی پییمنٹ پیریٹ اور اس کے دوران پھر نئی حکومت آئے جو منڈٹ لے کے آئے ریفارمز کرنے کے لیے مشکل ریفارمز جو ہیں وہ کریں اور ان کے ساتھ اگر حکومت کے ساتھ عوام ہوگی تو وہ ریفارمز ہوں گے اگر عوام نہیں ہوگی تو وہ نہیں ہو سکتے سواری میں آپ کو انٹرپ کر رہی ہوں آپ نے جس طرح سے کہا کہ نئی حکومت آئے تو نئی حکومت اگر الیکشن ہوتے ہیں نئی حکومت آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے معاشی طور پر اور کوئی بھی حکومت آ جائے پی ٹی آئی آئے یا پھر نونڈیگ آئے تو آپ کو لگتا ہے کہ معاشی طور پر معاملات بہتر ہو جائیں گے نمبر ون یہ ہے کہ وہ حکومت کو مجورٹی کے ساتھ آنا چاہیے کولیشن نہیں ہونی چاہیے اور نمبر دو ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے اور ٹیکنوکریٹس کے پلان جو ہیں وہ الیکشن میں بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور وہی پلان پھر آگے آکے آپ امپلیمنٹ کریں اور یہ جو ہے یہ کام اگلے پانچ چھ سال چاہیے اس کے لیے اور وہ حکومت جو آئے گی تو وہ کم از کم پانچ سال کے لیے آئے اور یہ سارے کام کرے اور اگر وہ نہیں کرنے گی تو پھر ان کو فارق کر دیا جائے لیکن سر آئی ایم ایف کی ٹرانچ ملنے ہی رہی اور ہمیں آف کورس آپ نے بھی جیسے بھی کہا کہ چاہے وہ تین مہینے کے لیے کیٹے کے گورنمنٹ آئے اور وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو لانا پڑے گا جو جو انہوں نے لیویز کا منع کیا سبسیڈیز کا منع کیا اور جو بھی معاملات انہوں نے کہا کہ ہماری انسٹرکشن کو فالو کرے اس کے باوجود یہ کسی چیز کو کرنے کو تیار نہیں ہے پارلیمان میں سر نظام یہ ہے کہ کوئی پی ٹی آئی بھی نہیں آنے کو تیار باقی گورنمنٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے جب یہ سیچویشن ہو جائے گی تو پارلیمان چلے گی کیسے سر بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی اور ان کو یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ سارے فیصلے کر کے ٹھیک کر دیں گے لیکن انہوں نے بالکل تباہی مچا دی آٹھ مہینے میں جس لیول پہ ہم پہنچ گئے جیسے میں نے پہلے کہا رسک جو ہے اس بڑھتا ہی چلا گیا کم نہیں ہوا ہم نے آئی ایم ایف کو بھی نراز کر لیا ہم نے چین جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک آئی ایم ایف آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے اسی طرح ہم باقی دوست ممالک بھی یہی بات کر رہے ہیں لیکن یہ حکومت اتنی خوف زدہ ہے الیکشن سے اور اتنی خوف زدہ ہے کہ یہ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو یہ ہار جائیں گے تو میرا خیال میں اگر جو گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہار جائیں گے تو اس کو گورنمنٹ کرنے کا حق ہی نہیں ہے ایزاٹلی گورنمنٹ جو ہے اس کو مشکل فیصلے لینے کے لیے ہی گورنمنٹ بنتی ہے یہ کہنا کہ یہ ہمارے سے مشکل فیصلے نہیں ہوں گے کوئی اور آکے کریں یہ تو بالکل نگیٹ کرتا ہے ڈیموکریسی کو یہ نگیٹ کرتا ہے گوڈ گورننس کو اور ایٹھیں کہ سونر ہی نیو ایلیکشن گیٹ ایو گورنمنٹ اور اس کے حوالے کریں اور اس کے حوالے کریں اگر یہ اگلے دو تین ماہ میں ہم نے یہ کام کیے تو یہ میرا خیال ہے اور پھر ہماری جو ڈیسرپشن ہوگی یہ آج کی ڈیسرپشن تو کچھ بھی نہیں ہے جب اگر خدا نہ خاستہ آپ ڈیفالٹ سیچویشن میں چلے گئے اور ان ایکشن کی وجہ سے ہم جا سکتے ہیں اگر ہم ایکشن لیں تو ہم ڈیفالٹ پھر نہیں کریں گے سو ویری لاسکوشن سر وٹسوئر ٹیک وٹسوئر ٹیک آن ایٹ کے جو ابھی ایشن انفرسٹریکچر بینک کی طرف سے جو انہوں نے لیا وہ چار سے نو انٹرسٹ ریٹ کے اوپر لیا ہے اور کئی جگہ بات بھی چل رہی ہے کہ چودہ پرسنٹ وہ انٹرسٹ چاہ رہے ہیں یہ کس ڈیریکشن پہ جا رہے ہیں سر اترہ زیادہ ہائے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر یہ جانا شروع کر دیں گے تو پاکستان نے کس طریقے سے اپنے آپ کو معاشی طور پہ وہ ایمجنسی سے بچانا ہے دیکھیں دو چیزیں ہمیں چاہیے ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہمیں نئے کرزے لینے پڑھیں گے کیونکہ اس وقت ہم ڈالرز جنریٹ صرف کرزوں کے ذریعے کر سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم اپنے پرانے کرزوں کو بھی ریٹائر کر سکتے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی فنینس کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے کرزے لیں وہ لانگ ٹرم لینے پڑھیں گے وہ شورٹ ٹرم کرزے نہیں لے سکتے ہیں ویریشن انفرسٹرکچر بینک ہمیں پچیس سال یا تیس سال کا کرزہ دے دیتا ہے تو وہ ہم لے سکتے ہیں ایون دو اس کا انٹریسٹ اگر ہائر بھی ہے کیونکہ اس میں وقت مل جائے گا کہ ہم ریفارمز کر کے اس کو پھر آہستہ ان کرزوں کو ختم کر سکیں کرزوں کو ختم کر سکیں گے ماہرے معاشیہ سلمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے مگر اس بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدی تجزیہ نگار نسیم صدیقی سار ہمارے ساتھ موجود ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے بتائے گا کہ عمران خان اسملیہ تحلیل کرنے میں واقعے سیریس ہیں یا صرف گیم پلے کر ہیں دیکھیں یہ جو آپ نے گیم والا لفظ کیا میرے خطر یہ صحیح ہے کیونکہ سیاسی اس وقت کھیل چل رہا ہے اور میرے خطر عمران خان صاحب اس کو کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں وہ اسملیہ توڑنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے وہ مائن گیم ایک کھیل رہے ہیں اس وقت اور یہ وائد آپ دیکھیں کھلاڑی ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کھلاڑی رائیڈ ہرڈ ہوتا ہے تو وہ پویلین میں واپس چلا جاتا ہے اور وہ کھیل میں دوبارہ واپس تبھی آتا جب تک وہ فٹ نہیں ہو جاتا لیکن عمران خان صاحب کی مثال ایسی ہے کہ وہ زخمی ہونے کے باوجود گھر میں بیٹھ کے جس طرح کی وہ سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں انہوں نے جو ان کے مدد مقابل ہے پی ڈی ایم ان کو ناکو چنے چپوائے ہوئے ہیں انہوں نے اسیملی کا بولا کہ میں اسیملیہ تحلیل کر دوں گا اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ حکومتی ایوانوں میں ایک حل چل مچی ہوئی ہے معیشت پاکستان کی روز بروز نیچے چلی جا رہی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وزراء جب بھی پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئیں گے وہ عمران خان سے بات شروع کریں گے عمران خان پہ ختم کریں گے توشہ خانہ گھڑیوں کا ذکر ممنوع فنڈنگ اور حکومت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے یعنی کہ جو وہ عوام سے وعدہ کر کے اسیملیہوں میں آئے تھے یا ووٹ آف نو کونفیڈنس کے ذریعے انہوں نے پی ٹی آئی کے حکومت ختم کی تھی تو وہ چیز کا ہی نظر نہیں آ رہی تو جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل عمران خان صاحب ایک سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ کھیل رہے ہیں انہوں نے اسیملیہ تحلیل کرنی ہے یا نہیں کرنی وہ اس کا انہی ان کو ہی پتا ہے اور میرے خواہد ہے وہ صحیح وقت کا انتظار کریں گے آج اس طرح نیا سال شروع ہو گیا ہے فرس جنوری ہے تو یہ الیکشن ہیئر تو شروع ہو گیا ہے یہ فرمائیے گا کہ دو چار اندر کی باتیں بھی بتائیے گا کیونکہ آپ کو یقین پتا ہوں گی یہ بتائی کہ پرویز الائی صاحب سے جو ہے وہ سیٹ ایڈجسمنٹ کا معاملہ تیس سے شروع تھا پنتالیس تک پہنچ گیا اور جو جب انہوں نے عمران خان صاحب نے جنرل فیس صاحب کے اوپر بھی بات کی اور خاص طور پر جنرل باجوہ کے اوپر مسلسل الزامات اور الزامات لگاتے رہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک ہی منطرہ رہ گیا اور ایک ہی نعرہ جس سے وہ اگلے الیکشن میں اتریں گے کیونکہ نہ مانچی منشور انہوں نے بنایا نہ شیڈو منسٹریز بنائی نہ پچھلی کوئی خاص کارکردگی تھی نہ کسی کارکردگی کے بنیاد پر جائیں گے تو آپ فرمائیے گا کہ سر یہ اندرونی حالات کیا ہیں مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ وہ تحلیل کرنا ہی چاہتے تھے کیونکہ کے پی کے سی سکیورٹی آ رہی ہے اور پنجاب نے ان کو جو ہے وہ پناہ دے رکھی ہے دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا نا کہ وہ ایک سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں اور بڑی امدگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ ان کے جو مدد مقابل تیرہ جماعتوں کا اتحاد ہے وہ الیکشن سے فرار ہو رہی ہے الیکشن نہیں کروانا چاہتی ایون آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں ایک بلدیاتی انتخابات ہے وہ تک نہیں کروانا چاہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب اس کا ریزلٹ آئے گا بے شک وہ ایک چھوٹی سی کونسٹیچوینسی ہے ستائیس کلومیٹر کے اندر ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورے پاکستان پر پڑے گا اچھا کھیل تو بڑا اچھا ہے سات سیٹیں انہوں نے جیتی جس سے سیٹ پر کھڑے ہو رہے ہیں جیت رہے ہیں نائنٹی فائی پرسن کلین سوئیپ ہے میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ کرتے ہیں تو تو تھرڈ میجارٹی تو وہ لے جائیں گے اچھا یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کیونکہ پاپولارٹی میں اور الیکشن ڈائنیمکس میں بڑا فرق ہے پہلے تو یہ بتائیے صرف پاپولارٹی اور الیکشن ڈائنیمکس میں فرق ہے یا نہیں بلکل سو فیصد آپ نے صحیح کا الیکشن کو جو میں کہتا ہوں اور میں پہلے پی ٹی آئی کو کہتا بھی رہا ہوں ان کے وزراء کو کہ الیکشن ایک سائنس ہے بقاعدہ اور یہ سائنس اسی دن ہوتی ہے صرف اس کی آپ کو پہلے سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے اور اس میں آپ کے پاس صرف چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اگر اس کے اندر اندر آپ نے اپلائی نہیں کیا وہ فارمولا تو آپ کو شام کو آپ ہار سکتے ہیں اس میں کچھ کام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے لیکن جہاں مارجن کم ہوتا ہے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کچھ نہ کچھ اپنا رول ضرور پلے کرتی آپ نے دیکھا تھا کہ خواج آصف صاحب سیالکورٹ میں ہار رہے تھے پھر انہوں نے کسی کو ریکویسٹ کا فون کیا اس کے بعد وہ جیتنا شروع ہو گئے تو ایسی چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں آپ نے کہا کہ اندر کی بات بتائیں دیکھئے میں تو جب بھی کوئی ادارہ آتے خاص طور پر جب پاک فوج آتی ہے میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ تنقید نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ اگر آپ کے کوئی گریوینسز ہیں تو جس طرح بند کمروں میں بیٹھ کے آپ رات کو ڈیلے کرتے ہیں تو وہاں پہ اپنے گریوینسز بھی دور کر لیں اس کو سرعام نہ لے کے آئے جب بھی گھر کا کوئی معاملہ ہوتا ہے ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ہم اس کو چراہے میں نہیں لے کے آئے یہ سارے معاملات ملا کر کے خان صاحب اسی سسٹم کا حصہ بن گئے کہ نہیں بنے دیکھیں کسی بھی صورت مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب یہ دو ہزار تئیس کے آغاز میں 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 یہ کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب آپ پکے سیاستدان بن گئے دیکھیں اس ملک میں پکے سیاستدان مطلب کیونکہ وہ سیاستدان تھے ہی نہیں وہ تو کرکٹر تھے تو ٹرنڈ انٹو پولیٹیشن تو معیشت کا پاکستان کا وہ کس گراوٹ میں جا رہا ہے کن حالات میں جا رہا ہے سوشل سیکیورٹی کا کیا معاملہ ہے اور سیکیورٹی سرحد کے اوپر معاملات کیا جا رہے ہیں ان کو وہ بے خبر ہو کے صرف سیاست کھیل رہے ہیں اور بڑا ٹاف ٹائم دے رہے ہیں اس حساب سے پہنچ رہے ہیں انہوں نے تو سیاست ہی کھیل نہیں اچھا دو جو آپ تجربے کی بات کی آپ نے معیشت کی بات کی تو میرا بھی تمام لوگوں سے سوال ہے جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو جب ختم کیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تو کہا گیا کہ پاکستان دیوالیا کی طرف جا رہا تھا حالانکہ ہم نے اس وقت کسی بھی معاشد دان سے یہ نہیں سنا کہ پاکستان دیوالیا کی طرف جا رہا تھا آج تو روز یہ بات ہو رہی ہے اس وقت جو ہے احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو پیسے باتے جا رہے تھے صحت کارڈ دیا جا رہا تھا لنگر خانے میں لوگوں کو کھانا رہائش مل رہی تھی ہماری ٹیکس کلیکشن بہت بہتر ہو رہی تھی ریمیٹنسز آ رہی تھی ایکسپورٹ ہماری ریکارڈ ہو رہی تھی مطلب یہ تمام معاملات بہت اچھے جا رہے تھے لیکن سر کہا جاتا ہے کہ خیرات سے قوم میں تو نہیں بنا کرتی لیکن اس وقت انڈسٹری نہیں بنی سی پیک نہیں بنا بہت سارے فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ نہیں آئی بڑے بڑے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فور جیز نہیں آئی فائیو جیز نہیں آئی آپٹک فائبر نہیں ہوا بڑے بڑی بیڈز نہیں ہوئے بہت سارے معاملات اچھا گیارہ ایف بی آر کے لوگ چینج ہوئے شیڈو منسٹرز ان کے پاس نہیں تھے منسٹریاں ان کے پاس ڈیولپ نہیں تھی سائنس کے آدمی چودری فواد کو سائنس پہ لگا دیا کوئی تک بنتا ہے سر فرمائیو اچھا میں آپ کو یہاں پہ نا آپ نے مجھے موقع دینا ہے وہ جو خیرات والی آپ نے بات کی اس کا جواب آپ نے ذرا بڑے دیان سے سننا ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں میں نے ان لنگر خانوں کا وزٹ کیا تھا وہاں پہ وہ دہاری دار آ کے رکھتے تھے جو کہ تین سو روپے کی دہاری کماتے تھے جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے انہوں نے کہا دیکھیں پہلے ہم تین سو کماتے تھے سو روپے کا ہم پلنگ لیتے تھے یا کمبل ملتا تھا سو روپے کی پورے دن میں روٹی کھاتی تھے ہم گھر والوں کو کیا بھیجتے تو اس سے کم از کم ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ رات کو گرم کمبل بھی مل جاتا ہے کھانا بھی اچھا مل جاتا ہے اور ہم گھر والوں کو جو ہے پیسے بھیج دیتے اچھا پھر وہ جو لنگر خانے تھے وہ کوئی اس میں حکومت کا پیسہ نہیں لگ رہا تھا جو مخیر حضرات تھے وہ وہاں پہ ڈونیشنز دیتے تھے تو جہاں اتنا غریب ملک ہو جب آپ کو غربت ختم کرنی ہو تو آپ کو غریب کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اس کو خیرات دے رہے ہیں آپ اس کو سپورٹ دے رہے ہیں پھر جو دوسری آپ نے وعد کی سائنس کا منسٹر لگا دیتا دیکھیں جو سیاست دان ہوتا ہے وہ اس نے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا وہ کوئی سائنس دان نہیں ہوتا وہ کوئی معیشد دان نہیں ہوتا وہ ٹاپ کے اوپر آتا ہے اور اس کے نیچے جو سیکریٹریز ہوتے ہیں جو باقی عملہ ہوتا ہے وہ سارے تجربے کار لوگ ہوتے ہیں ان کا اسی فیلڈ سے تعلق ہوتا ہے سر وہ تجربے کار تو نہیں ہوتے وہ تو آپ کو پتا ہے جس طریقے سے آتے ہیں آپ کے ساری بروکرسی جو ہے وہ دو پرچے جو ہیں وہ ہسٹری کے دیتے ہیں انگریزی کے دیتے ہیں فارسی کا پیپر رکھتے ہیں کیونکہ اس میں مارکس زیادہ آتے ہیں اور وہ ڈی ایم جی کے اندر آ جاتے ہیں اس کے اندر کوئی ٹیکنک فیلڈ تو ہے ہی نہیں نہ وہ اس سبجیکٹ کے ایکسپیٹ ہوتے ہیں تو اس لیے تو نظام نہیں چلتا اور فائلوں پہ فائلیں بنتی رہتی ہیں فرمائیے گا نہیں یہ یہ پورا نظام ہی ہوارا ہے پاکستان کا اس قسم کا آپ کی بات بلکہ درست ہے کہ جس طرح کے لوگوں کو جس جگہ پر لگانا چاہیے جن کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہوتا جیسے پچھلے دن ہوئی آپ نے دیکھا کہ رمیز راجے جو کہ کرکٹر تھے اور بڑے ریناؤن کرکٹر تھے اور ان کو جو ہے پی سی بی چیئرمن بنایا گیا پھر ان کو جس طرح ہٹا دیا اور ایک نون کرکٹر کو یا اس سے پہلے بھی آپ لے کے آئے ہیں تو ہمارے ملک میں تو یہ اقربہ پروری ہوتی ہے اس چیز کو ختم ہونا چاہیے آپ نے جو پہلے عمران خان صاحب کی بات کی تے کہ سیاست میں تجربہ نہیں ہے دیکھیں سیاست میں کسی کا بھی تجربہ نہیں ہے نواز شریف صاحب جب سیاست میں آئے تو وہ ایک بزنس مین تھے لیکن جب آپ سیاست کرتے ہیں ملکی حالات آپ دیکھتے ہیں آپ کو ان پوزیشنز پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو ڈیفنیٹلی آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں میں تو کہتا ہوں پاکستان میں تمام سیاستدان جو ہے محبے وطن ہے اچھا زر میں کیونکہ آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھاتے میں پارلیمانی نظام پر بھی بات کروں گا متناسب نمائندگی پر بھی بات کروں گا پریزیڈنشل فارم پر بھی بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ہم یہ آتے ہیں کہ خان صاحب کے خوف کی وجہ سے یہ الیکشن کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں یہ بات تو کلیر ہو گئی الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے یہ بھی جلدی بتائیے گا اور ساتھ میں یہ بتائیے کہ جو بلدیا والا معاملہ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ان کو بتایا اور یہ اتنی ڈیلینگ ٹیکٹکس کیوں ہیں اور انہوں نے کہا کہ انٹیریئر نے نہ سیکیورٹی دی نہ سپورٹ دیے نہ آہ پولنگ بوتس بنائے اور یہ ایک چھوٹا سا بلدیا کا الیکشن نہیں کروا سکے اور ساتھ میں خان صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ متنازعہ ہے اس متنازعہ حکومت سے آہ متنازعہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ پنجاب میں کیسے کرائے گی کے پی کے سے کرائے گی ان کا ریفارم ہوا نہیں تو الیکشن کمیشن کو یہ خان صاحب مانتے نہیں تو الیکشن کسی اس کا مانیں گے جی میں آپ کے پورے سوال کا دو حصوں میں جواب دوں گا پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے کہنا کہ بلدیا کے چھوٹے سیلیکشن یہ جو بلدیاتی نظام ہے نا سارا پیسہ تو اسی کے اندر آتا ہے کیونکہ جو اسیمبلی میمبران ہوتے ہیں ان کا کام نہیں ہوتا کہ نالے اور گٹر اور سڑکے بنوائے ان کا کام ہوتا ہے قانون سازی کریں لیکن وہ آتے ہیں بجٹ لینے کے لیے کیونکہ وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے سیملی میں پہنچتے ہیں اس لیے کوئی بھی نہیں چاہتا پی ٹی ہے کی گورنمنٹ چار سال رہی ہے بزدار صاحب رہے پنجاب میں انہوں نے بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے سندھ گورنمنٹ بھی بلدیاتی انتخابات سے فرار اختیار کر رہی ہے اسی طرح وفاقی گورنمنٹ بھی جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان سے فرار اختیار کر رہی ہے دو وجوہ تھے کیونکہ پھر وہ ڈیملیشن یعنی کے جو اپنے ان کے اختیارات ہیں وہ نیچلی سطح پر چلے جائیں اور یہ دینا نہیں چاہتے ہیں ایلیکشن کمیشنر کے بارے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی خوش نہیں ہے ایلیکشن کمیشن سے اور ایلیکشن کمیشن کے کافی فیصلے بھی متنازہ ہیں کیونکہ انہوں نے فورن فنڈنگ پہ پی ٹی آئی کا فیصلہ دے دیا پیپلز پارٹی یا مسلم قنون کا ابھی تک نہیں دیا توشہ خانہ میں آپ نے فیصلہ دے دیا توشہ خانہ کے باقی جو کیسز ہیں یا جس طرح مانگا جا رہا ہے یہ بات میں بالکل لگ رہی کرتا ہوں توشہ خانہ یہ بہت سے ارلیونٹ بات ہیں یہ اس سے کو صرف نہیں پڑا ہے ایلیکشن کمیشن اور ایلیکشن کمیشنر کے اوپر ایلیکشن وہی کرائیں گے لیکن جتنا پریشر ان پر ڈالا جائے گا تو وہ جو کوئی بھی دھاندلی ہے یا کسی اور طرف جانے میں ان کو مشکلات کا سامنا آئے گا اس لیے میں خاضر پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے ان کے اوپر پریشر پی ٹی آئی انسر کتنا زور لگائے گی خان صاحب کو نہ اہل کروانے کے لیے یا کسی صورت جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمن نہ رہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو اور یعنی پچھلی جو اجلاس ہو رہا تھا جب یہ ریزگنیشن کے معاملات ہو رہے تھے تو شاہ محمود قریشی اور خٹک صاحب نکل آئے تو اندر میں بھی تو وارداتی ہیں موجود ہیں سر فواد چودری سمیت یہ کیا چاہتے ہیں سر الیکشن ہونے دینا چاہتے ہیں اور آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ کال آئی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں سلمان نوک کہنی ہے یا شباز انہوں نے کہا صدا تو شباز نوک کہا ہے یہ کیا معاملہ چل رہا ہے اچھا بلکل پہلے میں آپ کے سوال کے پہلے حصے کا جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ اس وقت پی ڈی ایم کی ضرور ہے لیکن اس میں نون لیگ بہت زیادہ پرومننٹ ہے اور سیکنڈ فیز میں پیپلز پارٹی کیونکہ بڑی پوسٹیں ان کے پاس ہیں لیکن سارے جو گورنمنٹ کے فیصلے ہیں وہ نواز شریف لندن سے کر رہے ہیں میں لندن میں موجود تھا ہمارے ایک بہت سینئر صحافی یہاں سے آئی ہوئے تھے ان کے سامنے نواز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کرو اور عمران خان صاحب کا وہ حال کرو جو شباز گل کا کیا گیا تھا یعنی کہ اتنا وہاں سے ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے ناہل قرار دیا جائے تو گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح عمران خان کو ناہل قرار دیں یا ان کو گرفتار کرے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس چیز سے کرے جس طرح گھڑی والا معاملہ ہے تو توشہ خانہ کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی ریگولاریٹی نہیں ہے آپ مورل ہی کہہ سکتے ہیں صدیقی صاحب اگر ناہلی کا کوئی اس طرح کا واقعہ آ جاتا ہے عمران خان کے سر پر ناہلی کی تلوار تو لٹک رہی ہے تو اس کا کیا آثر ہوگا اووراول پی ٹی آئی کے اوپرے میں خواہد ہے پی ٹی آئی کی اور پوپلارٹی بڑے گی اور لوگوں نے تو بلے کے اوپر مہر لگانی عمران خان صاحب الیکشن میں ہوں گے یا نہ ہوں گے کم از کم وہ لیڈ تو کر رہے ہوں گے لیکن پی ٹی آئی کا اس سے پہلے ان کا بیانیاں تھا وہ امریکہ کے اوپر کھیل رہے تھے سائفر کے اوپر کھیل رہے تھے اب تو وہ امریکہ کا نام بھی نہیں لیتے تو اب وہ کون سا کیا بیانیاں لے کر عوام میں جائیں گے دیکھیں جب کرکٹ کا میچ شروع ہوتا ہے نا تو پچھ جو ہے نا وہ بڑی نئی نئی ہوتی ہے اور فاسٹ بولنگ ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ اس پہ چھکے لگا رہے ہوتے یا آؤٹ ہو رہے ہوتے پھر پچھ آہستہ آہستہ ذرا سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر سپنرز لگا دیے جاتے ہیں تو اسی طرح سیاست میں بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز سے ایک لیمٹ تک جو ہے وہ کھیلتے ہیں اس کے بعد آپ کو نئی سٹوری لے کے آنی پڑتی ہے جب تک آپ نئی کہانی لوگوں کو لاکے نئی سنائیں گے تو پرانی سٹوری سے پھر لوگ جو ہے وہ بور ہو جاتے تو سیاست میں بھی اس طرح کے معاملہ چلتے رہتے ہیں دیکھیں نا یہ وہی زرداری صاحب ہیں جن کا پیٹ پھاڑ کے اور سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات شہباز شریف کرتے تھے آج کل آہ آپ دیکھیں گے خوضر سارے بھائی بھائی ہو گئے صاحب اچھا صاحب ایک بات بتائیے کہ معیشت فارغ ہو چکی ساروں کو پتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکی فائی پوائنٹ ایٹ پہ ریزرو آگئے اب معیشت کا بیڑا غرق ہے ڈیفالٹ اور نو ڈیفالٹ کی بحث چلتی رہے گی ہم آنی چلتے آریف علوی صاحب کس طرف کھیل رہے ہیں صرف وکٹ کے اس طرف یا اس طرف ادھر کہا کے بلدیاتی بل جو ہے وہ دستخط واپس بھیج دیے کب تک بھیجیں گے آہ پھر ان کے اور بھی بیان آتا ہے یہ صرف روشنی ڈالتے ہوئے بتائیں کہ آ آ آریف علوی صاحب وکٹ کے کس طرف کھیل رہے ہیں صرف اصل میں دیکھیں جو صدر مملکت کا عوضہ ہوتا ہے نا وہ پارٹی تو ٹکٹ ان کو ضرور دیتی ہے پارٹی لے کے آتی ہے اس کے بعد وہ پورے پاکستان کے صدر ہوتے ہیں تو ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ دونوں کو خوش رکھیں دیکھیں پھر بھی ان کا زیادہ جکاؤ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف ہے اس کی دو وجہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان کو لے کے آئی تھی صدر اس لیے وہ اس کا احترام کرتے ہیں ان کے لیڈر عمران خان صاحب ہے اور اگر وہ زیادہ پی ٹی آئی کے خلاف جائیں گے تو آپ کو پتا ہے پھر سوشل میڈیا پہ اور جس طرح ٹرولنگ ہوگی وہ برداشت نہیں کر پائیں گے تو تو ان کی کوشش ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ رہے لیکن وہ باقی میں نے کام دیکھے کہ بڑے وہ آئین کے مطابق کر رہے ہیں کیونکہ صدر مملکت بہت پرسان ہے سمجھدار انسان ہے تو وہ آئین کے مطابق کام کریں جس طرح آپ دیکھیں کہ اہم تقرری والا معاملہ تھا وہاں پہ بہت چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں تھی اس سے پہلے لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے احسن طریقے سے اس معاملے کو حل کیا گیا ابھی بھی جس طرح بلدیاتی انتخابات میں جو چینجز کے لیے بل ان کے پاس گیا انہوں نے اس کو غیر جمہوری کر کے جو ہے ان کو حکومت کو واپس کر دیا کیونکہ عدالت کا بھی یہ حکم ہے کہ آپ جلد از جلد الیکشن کروائے تو میرے خیال تھے وہ بہت سمجھ کے جو ہے نا وہ کھیل کھیل رہے ہیں نہ وکیٹ کے ادھر نہ وکیٹ کے ادھر وہ بیرخواہ سے گراؤنڈ کے چاروں طرف شورٹ مار رہے ہیں جو ٹھیک ہے یہاں پہ نسیم صدیقی صاحب ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے اور ناظرین بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جواری رکھیں بریک کے بعد خوش آمدی تجزیہ کا نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے سر بتائے گا کہ گیارہ جنوری کی آمد ہے اور اعتباق کا ووٹ نہیں لیا گیا کیا دیکھیں ابھی وہ لوگ اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں جس طرح پی ٹی آئی نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے کچھ ایم پی ایز ملک سے باہر ہیں بلکہ ایک ان کی ایم پی اے ہیں جو کہ دوبائی میں موجود ہیں ان کے بیٹے کو کینسر ہے اور وہ ان کے علاج وہاں سے کرانی تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو بلالے کیونکہ اصل جو پریزنس ہے نا وہ پی ٹی آئی کی لوگوں کی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ کافلی کے تو صرف دس لوگ ہیں اس میں سے ایک خود پرویزنس صاحب ہے باقی نو لوگ یہیں پر موجود ہیں تو دس لوگوں کو اکٹھا کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جبکہ ون سیونٹی سکس لوگوں کو جمع کرنا ایک جگہ پہ رکھنا اور ایک ایک ہی دن میں ان کو اسیمبلی میں پیش کرنا اس میں سے دو تین بھی اگر غائب کر دیے جاتے ہیں تو اس سے سارا مسئلہ ہو سکتا ہے تو کوشش پوری کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ متعدد بار فواد چودی صاحب نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تلہ گیارہ تاریخ سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے تو جو اعتماد کا ووٹ لینا ہے وہ ایک الگ سیگمنٹ ہے دوسرا لوگوں کو مومنٹم برقرار رکھنا اور پولٹیکل ایکٹیوٹیز کرنا اور مہنگائی کے خلاف جو یہ سڑکوں بھی لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں وہ ایک حکومت کے اوپر پریشر ڈالنا اور حکومت کے اوپر بہت زیادہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ حکومت کے جتنے بھی وزراء آتے ہیں کوئی معیشت پہ بات نہیں کرتے کوئی روٹی کپڑا مکان کی بات نہیں کرتے بلکہ پاکستان کے جو ساڑھے تین کروڑ لوگ سلاب سے متاثر تھے ان پہ آپ نے دیکھا کبھی کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے ان کا کوئی نہیں دکھا رہا ہوتا کہ ان کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں اچھا سر آپ جو رہا تھوڑی سی میں ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمیں پتا چلے میں نے پریڈکشن دی تھی آج سے بہت پہلے اور یہ ثابت بھی ہو گئی کہ میں نے کہا جس جس مقام پر بھی جو ہے وہ پرویز علیہ صاحب سے آپ کہیں گے کہ اسمبلیاں تحلیل کریں کوئی اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے میں اب بھی اسی سٹینس پر قائم میں کوئی اسمبلیاں وہ تحلیل نہیں کریں گے اور وہ عدم اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لیں گے اور یہ ماملات جو ہے وہ عدم اعتماد اعتماد اور پھر عدالت تک پہنچیں گے لیکن عدالت میں بھی ماملہ جو ہے وہ حل نہیں ہونا اور حکومت نے بھی عدم اعتماد کرنی اور واپس بھی لے لی پھر ماملہ صدر پر پہنچا پھر عدالت پہ پہنچا اور آپ کے سامنے گیارہ جنوری تب کہا گیا کہ ان سے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ آ لینے کے پابند نہیں ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اسے مجھے وہ آپ کے سوال سے یہ کومنٹری یاد آگئی کہ جب ہاکی کا میچ ہو رہا ہوتا تھا تو سمی اللہ سے کلیم اللہ کلیم اللہ سے سمی اللہ بھی پوری گراؤنڈ میں چلتا رہتا تھا تو اسی طرح کی صورتحال اس وقت بھی موجود ہے بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے یہ بڑی کرٹیکل ہے اس کے اندر آپ کو بڑی ڈیپ انیلیسس چاہیے دیکھیں وزیرالہ کے اوپر obligation کوئی بھی نہیں کہ assembly توڑنا totally جو ہے وہ وزیرالہ کی description ہوتی ہے لیکن جس طرح ان کو حکومت دی گئی ہے جس طرح وہ noon league نے پہلے حمزہ شہباز شریف جو ہے وزیرالہ بنے تھے کچھ لڑائی جگڑا بھی ہوا تھا زخمی بھی ہو گئے تھے پرویز الہی صاحب اس کے بعد دس سیٹوں پہ اگر آپ کو وزارتے آلہ مل جاتی ہے اور پی ٹی ای آپ کے اوپر اعتماد کرتی ہے تو moral values آ جاتی ہیں اور اس کا برملہ اظہار پرویز الہی صاحب نے اور مونس صاحب نے کہا ہے کہ یہ امانت ہے ہمارے پاس ہم اسیملیات توڑ دیں گے لیکن دل کس کا چاہتا ہے جو بادشاہ چھوڑنا چاہتا ہے باجوہ صاحب کے اوپر شدید نرازگی اور اب تیس سیٹوں کے بعد پنتالیس سیٹیں اور اعلان جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے سڑکوں پر آنے کا اب سر ذرا ڈوٹس ملا دیجئے دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ جس طرح ایمکیم کو آپ نے دیکھا تھا کہ ان کی پارٹنرشپ کے بغیر وفاق میں حکومت نہیں بنتی تھی تو پہلے ان کا پیپلز پارٹی سے علاق ہوا پھر نون لیگ سے علاق ہوا پھر وہ اپنی ڈیمانڈز بڑھاتے ہیں اس کو اگر بلیک میلنگ کہا جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ عوام کے لیے تو آج تک کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو میرے خیال تو یہ بھی بلیک میلنگ میں ہی آجے گا کہ اگر آپ دس سیٹیں جیت کے آئے ہیں صوبائی اسیملی میں تو آپ پندرہ سیٹیں مانگ لیں سولہ سیٹیں مانگ لیں لیکن میرے خواہد تیس یا چالیس تو پھر بہت ہی زیادہ سیٹیں دینی پڑھ جائیں گے اور آپ کے جو پی ٹی آئی کے ارکان ہے جو چاہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن لڑے ہیں جو محنت کر رہے ہیں پھر وہ بھی ناراض ہو جائیں گے تو یہ بڑا مشکل چاہتا ہے خان صاحب کو تو پھر سڑکوں پہ آنا پڑا دو ہی لوگ ہارے ہیں سر ایک نون لگ ہاری ہے اور ایک پی ٹی آئی ہار گئی یعنی میری طرف سے دو ہارے ہوئے ہیں اور جو جیتا ہے وہ پرویز الائی پرویز الائی پرفارمنس بھی دکھا رہا ہے ریسکیو وان وان ٹو ٹو بھی ہو گیا ہے آٹے کا بہران کے معاملے میں کچھ جو وہاں کے اسوسییشن کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کچھ کوٹے پہ انہوں نے ہمارے سے بہتر بات کی ہے اور بروکریسی بھی اس کا صاحب دے رہی ہے تو پرویز الائی صاحب کی سر پانچوں کی سر کڑائی کیسے کہتے ہیں نہیں دیکھیں میں جو پرویز الائی صاحب کو سمجھتا ہوں نا یا چودری فیملی کو یہ بڑے زیرک سیاستدان ہے اور یہ بڑے سمجھدار ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی نہیں بگاڑی اور یہ نرم لہجہ رکھتے ہیں اور دل میں تھوڑا سا جو ہے نا غریبوں کا ان کے زیادہ خیال بھی ہوتا ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح ڈیلیور کریں کہ اس سے عوام کو فائدے پہنچے پچھلا بھی جو پانچ سال کا ٹینیور گزرا تھا پرویز الائی صاحب کا اس میں انہوں نے بڑا ڈیلیور کیا تھا ہارٹ ہسپٹلز بنائے تھے ڈیبل ون ڈیبل ٹو لے کے آئے تھے یہ ٹیفک پولیس جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو لے کے آئے تھے تو وہ کیونکہ پرانے سیاستدان ہیں ان کو پتا ہے کہ عوام کی نفس کیا چاہتی ہے اور عوام کو کیا ڈیلیور کرنا ہے تو وہ جتنا ان کو موقع ملا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنائیں کاف لیک کا ووٹ بینک کو بڑھائیں تو وہ اپنی میرے خواہد ہے پوری کوشش کر رہے ہیں سب پہلے تو ایک سو اسی والے کو پرشان کر دیا ایک سو اسیٹ جو ہیں وہ لے کر بیٹھے ہیں سیٹیں وہ پرشان ہیں یہ دس ہیں اور مشکل سے تین ان کی ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ شجاہ صاحب سے لڑائی چل رہی ہے آپ وہ ایکو میکو ہیں دونوں دوست بن گئے ہیں اور خاندان میں دوبارہ جوڑ بن گیا گجرات جو ہے وہ بڑا کر دیا پہلے پائے چھوٹا تھا آپ منسٹریں بھی زیادہ ونڈی جائیں گی تو یہ کیا نظام ہے سر یہ دونوں تو ایک ہو گئے تھوڑے ٹائم میں سیاست بھی دکھا دی اور خان صاحب جو ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے اور ان کے جو نائنٹی پرسنٹ ڈوگ پی ٹی آئی کی ہیں وہ بھی الیکشن نہیں چاہتے اور تنخائیں بھی وصول کر رہے ہیں کیا فرمائیں گے بات یہ ہے کہ چودھٹ براثرین میرے خاند سے گوڈ کوپ اور بیٹ کوپ والی جو پولیسی ہے اس کے اوپر عمل درامت ہے اور دونوں طرف بھی آپ دیکھیں کہ موجہ لگی ہوئی ہیں ادھر وفاق میں بھی آپ کومنسٹریز ملی ہوئی ہیں چند سیٹوں کے ساتھ اور یہ پنجاب پہ تو آپ کی پوری جو ہے حکمرانی اور ایک ہی گھر میں آپ رہ رہے ہیں ساتھ مل کے تو جب دشمنوں کے اندر صلاح ہو سکتی ملہ مولانا فضل رحمان پیپس پارٹی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے پیپس پارٹی نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا ریمارکس نہیں دیئے تو یہ تو پھر بھی ایک فیملی کے لوگ ہیں اور ان کے کوئی گریوینسز ایسے نہیں ہیں کبھی چودھری شجاعت صاحب نے بلو دی بیلٹ پرویز الائی کے لیے بات نہیں کی کبھی پرویز الائی صاحب یا مونس الائی صاحب نے چودھری شجاعت یا سالی خسین کے لیے کوئی بلو دی بیلٹ نہیں باگتی نرازگی دکھانے کے لیے ہو سکتی ہے اندروں دے سارے پھر ایک کوئن ہے نا اور کامیاب سیاست کر رہے ہیں اگر آپ کم سیٹوں کے ساتھ آپ کے پاس حکمرانی موجود ہے تو میرے خواہد ہے اس سے بہتر تو سیاسی سٹریٹیجی ہوئی نہیں سر تاریخ تھوڑی سے آپ کو یادی ہوگی یہ وہی تاریخ مجھے اگر میں غلط ہوں صحیح کر دیجئے گا ظہور رئی صاحب وہی ہیں نا جنہوں نے پین مانگا تھا جاولاک صاحب سے جس پہ انہوں نے سگنیچر کیا تھا بھٹو صاحب کی قتل کا یعنی یہ جو پھانسی کا اور انہوں نے وہ توفہ تن وہ کلم ان سے لے بھی لیا تھا اور ان کے پاس محفوظ بھی تھا بلکل آپ نے بات صحیح کہ اس میں تصحیح کرنے والی کوئی بات نہیں آپ نے بلکل تاریخ کا صحیح واقعہ بتایا لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ بھٹو فیملی تھی جن کی پیپس پارٹی تھی ظلفقار علی بھٹو نے سیاست کے لیے انہوں نے پاکستان میں رہ کے اپنی جان کی قربانی دی محترمہ بنظیر بھٹو کا میں چھوٹا تھا واقعہ قوکلی آپ کو سناتا ہوں کہ آٹھ اکتوبر دوہزار ساتھ کو میں لندن میں موجود تھا مروم رحمان ملک صاحب کے ایجویر والے روڈ گھر کے باہر اندر جو ہے پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں پہ جگہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی تو سینن کی ریپورٹر نے کچن میں جو ہے ان کا انٹریویو لیا تھا اور وہاں پوچھا کہ آپ پاکستان جا رہی ہیں پاکستان میں تو دہشتگردی اروج پہ ہے اور آپ کی جان کو بڑا خطرہ ہے تو انہوں نے کہا دیکھیں میری جان کو تو یہاں بھی سڑک کروس کرتے ہوئے موت مجھے آ سکتی ہے اور موت برک ہے لیکن میں اپنے لوگوں کے لیے پاکستان جا رہی ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے انہوں نے بڑی جنگ لڑی جمہوریت کے لیے بڑی جنگ لڑی لیکن زرداری صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ملاپ ہے نا وہ تو صرف اقتدار چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی پورے ملک میں ہوا کرتی تھی اب سمٹ کے سن تک رہ گئی ہے پتہ چلا کہ جو ہے وہ پرویز الائی صاحب نہ اس وقت جو ہلے تھے اور چاہے چودی شجاعت ہوں یا چودی پرویز الائیوں نہ وہ تب ہلے تھے نہ اب وہ باجور صاحب کے معاملے میں ہلے وہ نرازگی کا شدید اظہار کیا اس کا مطلب ہے جب تک وہ چلیں گے وہ اسی طریقے سے چلیں گے اب یہ ہو گیا پنجاب سر اوپر والے میٹر میں چلتے ہیں پورا امریکہ پورا یورپ ہر طرف سے بھٹو بھٹو ہو رہی ہے بلاول صاحب نے اچھا خاصہ کنیکشن جوڑ لی ہیں اور اوپر سے جہاں سے شاباشیاں ملنی ہیں وہاں سے معاملات تہہ ہیں نیچے سے نون لیگ جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے تو یہ ادھر جو نون لیگ والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رشا سے آئل کی بات کر لی تھی وہ کہہ رہے ہیں ہماری تو بات ہوئی ہے نہ ہوگی نہ ہو سکتی ہے کیا کہتے ہیں میں نے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے حکومت کرتی ہے کیونکہ اب ان کی وہ پوپولیریٹی نہیں رہی اس لیے ان کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے نون لیگ کو نقصان یہ ہوا ہے کہ پھر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں لندن کا کہ جب وزیراعظم شہباز شریف نے یہاں پہ اوت اٹھائے اور فرس ٹائم اپنی کابینہ کو لے کے لندن گئے تو وہاں پہ نواز شریف صاحب نے یہی بات کی کہ حکومت تو پی ڈی ایم کی ہے لیکن سارا زور جو ساری برائی ہے وہ تو نون لیگ کی اوپر آ رہی ہے تو جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے لیکن کیونکہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ہے الیکشن کی ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی پچیس مئی کو انہوں نے کال دے دی تو پھر ان کا موٹ چینج ہو گیا اور ان کی پوپلیریٹی اتنی تیزی کے ساتھ نیچے گری پی ڈی ایم کی کہ اب وہ الیکشن کے بارے میں سوچ نہیں رہے اچھا ایک تو سار پی ڈی ایم کے درمیان میں آپس کے معاملات خراب ہو رہے ہیں ریکوڈک کے معاملے میں بھی بات ایک جگہ نہیں بیٹھ رہی ریکوڈک کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے وہ کالا باغ والا حال کرنا ہے اور جو کہ بڑا ظلم ہوگا پاکستان میں نئے سال میں یہ باتیں تو نہیں کرنی چاہیے لیکن قوم کو ریالیٹی تو بتانی چاہیے سر آگے چل کے مجھے یہ بتائیں سیاست تو کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہی الیکشن کے پیسے ہیں نہیں ملک چلا رہے ہیں 32 ارب روپے کے ساتھ ابھی وہ ہمارے پاس ہے نہیں سلاب کا نقصان ہے تقریباً 32 ارب روپے اور 32 چالیس ارب روپے چاہیے الیکشن کروانے کے لیے الیکشن ہونے نہیں کیا ٹیکر گارمنٹ کو آنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ معاشی امرجنسی کے اوپر لگانے آرٹیکل 32 تیس 34 تیسیہ کہتی ہے کہ چھے مہینے تک آپ جو ہے وہ معاشی امرجنسی لگا سکتے ہیں تو کیا آپ پی ڈی ایم یہی چاہتی ہے سر دیکھیں پی ڈی ایم کو تو چاہیے نا کہ وہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر کام کرے وہ تو اسی کام کے لیے آئے تھا نا یہی وعدہ انہوں نے کیا تھا لیکن کام کے انہوں نے نہیں کرنا سر وہ تو جو ہیں ساکھ ڈار صاحب وہ کام کرن دے آئے نہیں ہو تو فیکس کرن گے آپ بہت بہت لمبا سوال کیے تھا ہوں میں اس کو ایک چھوٹے سی مصرے میں جو ہے وہ جواب دیتا ہوں کہ علامہ اکمال کا ایک شیئر اس کا سیکنڈ مصرہ یہ کہ غلامی سے بتر ہے بے یقینی اس طرح جو ملک کے اندر بے یقینی کی فضاء ہے نا اس کی وجہ سے انٹرنل انویسٹر اور جو باہر کا انویسٹر ہے وہ گومگو کیفیت کا شکار ہے اگر آپ الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں نگران گورنمنٹ آ جاتی ہے تو کم از کم یہ شیورٹی ہو جائے گی کہ آگے الیکشن ہوں گے اور الیکشن بھی شفاف ہونے چاہیے جب یہ بے یقینی ختم ہوگی انویسٹر آئے گا تو آپ اس چیز کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور دوسرے جو مالیاتی ادارے وہ بھی آپ کو ریسکیو دیں گے جب آپ کی نکران حکومت موجود ہوگی ریسکیو دیں گے کہ آگے الیکشن ہونے چاہے ایک ایٹمی طاقت ہے پاکستان کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ دیوالیا ہو جائے اور انشاءاللہ پاکستان دیوالیا نہیں ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو تجربات ہوتے ہیں جو لوگ تجربہ کرتے ہیں ہر تین چار سال بعد خدا کے واسطے وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا کھلوار کرنا چھوڑ دیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ہمسائے ملک بھارت ہمارے ساتھ ہوا تھا ایک منٹ ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا اس کے فورن ریزرف دیکھیں کتنے وہ کس ترقی کی راہ پہ چل رہا ہے جب ہمارا سیونٹی ون کے اندر آپ نے دیکھا تاکہ بنگلہ دیش ہم سے پاکستان کیوں نہیں پہنچ سکتا بھئی پاکستان اتنا فرٹائل ملک ہے اتنے منٹر اس نے نہیں پہنچ سکتا بہت ٹیکسٹائل والے سبسٹی مانگتے ہیں آپ کے لیدر والے جو بڑے والے کاروباری ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پانچ روپے کی بجری دو عوام بائیسو روپے کا یونٹ لے رہی ہے آپ کے سارے اشرافیہ جو ہیں وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ سبسٹی لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ووٹ میں اگلا لمبا پیسہ چاہیے یا نہیں چاہیے جب وہ پیسہ نہیں دیں گے تب ان کی سیاست نہیں چلے گی وہ تو لاتیں سیاسی جماعتوں کو اس لیے ہیں وہ ان کے انویسٹر ہوتے ہیں آپ بتائیں سر ان کے تو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں نہیں یہ تو پھر سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے نا اور جو اسٹیٹس کو عمران خان نے توڑنے کی کوشش کی ہے تو وہ تو اسی اسٹیٹس کو کا حشاب بن گیا نا سر چلنے نہیں دیا جاتا نا سر انہوں نے بھی تو یہ کیا نا آپ دیکھیں جو آپ نے ٹیکس کلیکشن کی بات کی ہے میں کوئی ان کی فیور نہیں کر رہا میں صرف بلتا ہوں ہم عمران خان صاحب کی برائی کرتے ہیں ہم نے ان کی گواننس کی پرابلم تھی انہوں نے بزدار صاحب کو چیف نسٹر لگایا انہوں نے دس چیزوں پر بات کی لیکن آپ دیکھیں کہ سر شبر زیدی صاحب نے شبر زیدی صاحب نے ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع ان کو کٹ دیا ٹیارہ ایسٹر کے لوگ چینز کی آپ کو نکالنے پڑتے ہیں آپ ابھی کوئی بزنس کھول لیں آپ کو چار دفعہ اپنے منجرز چینج کرنے پڑیں گے پاکستان میں کسی کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا میں آپ سے ایک لازٹ کمنٹ دینا چاہتا ہوں سیاسی حالت اچھی نہیں معاشی امرجنسی کی طرف آنا پڑے گا آ رہے ہیں پھر اگر یہ پرو لانگ ہو جاتی ہے تو یہ اگر چھے مہینے چھے مہینے کے بعد سال یا دو سال یا تین سال اگر سٹیبلائز کرنے کے لیے کیونکہ یہ آپس میں بیٹھنا بھی نہیں چاہ رہے پارلیمان میں بھی نہیں رہنا چاہ رہے اور لڑ بھی رہے ہیں جب یہ نہیں بیٹھیں گے تو الیکشن کہاں سے ہوں گے تو یہ جو کے ٹیکر گورنمنٹ جو پرو لانگ ہو کر آئے گی اور ٹیکنو کریٹک سیٹ اپ بنے گا اس کے کتنے بڑے چانس دیکھیں آئین میں نگران گورنمنٹ کے پرو لانگ ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ تو ہمیں آئین اور کانون سیٹ اپنے بہت زیادہ بات ہوتی ہے سر آرٹیکل بتیس تیس 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 ہمیں allow کر رہا ہے امرجنسی کے اوپر نہیں نہیں کوئی ابھی امرجنسی پہ allow نہیں کر رہا وہ دیکھیں گے کہ ملک کا کیا حالات نمتے ہیں آپ نے کہا کہ آخری بات ہیں تو میں نیٹ شیل اس کو جو ہے وہ دریا کو کوزے میں سمیٹ دوں دیکھیں یہاں پہ انا کی جنگ چل رہی ہے لوگوں کو اپنی انا چھوڑنی پڑے گی ریاستی اداروں کو اپنی انا چھوڑنی پڑے گی پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے سب کو مل جل کے بیٹھنا پڑے گا بھلے وہ ریاستی ادارے ہو بھلے وہ عدالتی نظام ہو مفاہمت کی گنجائش دیکھ رہے ہیں آپ اس میں مفاہمت کی گنجائش دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان دیکھیں جب مفاہمت کی گنجائش ہر جگہ موجود ہے نبے کی دہائی میں آپ نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کتنے اختلافات تھے کتنے جگڑے تھے لیکن انہوں نے مساکہ جمہوریت کیا تو اب کی جو پارٹیز ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتی کیونکہ پاکستان کو بچانا ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان کا آپ نے وزیراعظم بننا ہے ماشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ رہے گا پھلے گا پھولے گا تو آپ وزیراعظم بنتے اچھے لگیں گے تو سب کفامت کی طرف جانا چاہیے نظیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا ڈاکٹر حسنین جویس صاحب آپ بتائے گا کہ دوہزار تئیس کا سال آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کنکلوجن میں یہ بتائیں ایسے دیکھیں نظیم صدیقی صاحب نے بہت شاندار گفتگو کر دی سیاسی حالات تو انہوں نے بتا دیئے میرے مطابق یہ ہے کہ حالات بہت خراب ہیں آپ کے جو ہے وہ ساٹھ فیصد ریزرف ختم ہو گئے ریزرف بھی آپ کے پاس نہیں ہے انٹرنیشن ریزرف نہیں ہے فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ نہیں ہے ٹیکسٹائل کے حالات نہیں ہے جی ایموز نہیں ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ سویبین نہیں ہیں مویشیوں کو ڈالنے کے لیے چاہ رہا نہیں ہے ان کی جو ہے خوراک نہیں ہے مائل نیوٹریشن کا مسئلہ ہے یہ سارے حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ سیاستدان آپس میں کسی جگہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پارلیمانی نظام جو ہے وہ چل نہیں رہا اور کسی صورت بھی وہ چل نہیں رہا تو کس اس حالات کو بہتر کرنے کے لیے پولٹیکل سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے جب تک یہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ تھنڈے نہیں ہو جاتے ان کو ڈیموکرسی راس نہیں آ جاتی اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ جاتی کہ ڈیموکرسی کو کس طرح چلانا چاہیے اور مچورٹی نہیں آ جاتی اب یہ چھوٹے بچے کاکیں ہیں جو آپس میں لڑھنے ہیں جب یہ لڑتے رہیں گے جب یہ لڑائیں کی بند ہوگی تب دیکھیں گے اس وقت تک مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کو لانا پڑے گا کیونکہ معیشت کی حالت بہت بری ہے اور اس بری حالت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ کوئی سٹیبلیٹی لائی جائے تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تے ہوں اور پوری ڈونر ایجنسیز کے ساتھ اور لینڈنگ ایجنسیز کے ساتھ معاملات تے ہو سکیں اور پاکستان جو ہے اس کے پاس پیسہ آئے اور پاکستان پیسہ آنے کے ساتھ انڈسٹری لگے سمال اور میڈیم انٹرپرائز بنے کارٹنج انڈسٹری بنے اور ہمارا مرال تھوڑا سا اوپر جائے ہمارا مرال تھوڑا سا اوپر جائے اور آج کے شو میں مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ